کوشن میرا یہ ہے کہ ابھی ملکہ راجو چل رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر کی کوئی بھی کسی بھی کنٹری کے پرائیم منسٹر کی نظر میں عزت ہے یا اگر کبھی ہمارے پرائیم منسٹر کا بھی جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ مقام دیتے ہیں جو کہ دینا چاہیے بلکل عزت نہیں ہمارے پرائیم منسٹر کی جہاں بھی جاتے ہیں ان کو چور چور کی عوازیں لگتی ہیں اور پوری ملک کی اس سے نفس ختم کر کے رکھتی وہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں وہ کیا عزت ہوگی ان کی وہ کہتے ہیں ہم ہنٹیلیٹر پہ ہم مانگتے ہیں ہم تو نہیں مانگتے ہم تو مہنسٹ کر کے کھاتے ہیں وہ بھی ہماری جوٹی تنگ کر دی انہوں نے آٹا کہاں پچھا دیا چینی کہاں پچھا دیا ہم سلز میں نہیں کرتے ہیں بچے ماشاء اللہ ہم پالتے ہیں اور بڑی مشکل ہو گیا بہت برابلم ہو گیا یہ ڈیڑھ سال میں ملکہ بیڑا ہی گھرک کرتی ہے بیڑا ہی گھرک آج کے ایک نیوز آئی ہے جو کہ دنیا میں اور پاکستان میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ہمارا پروسی ملک انڈیا سر اس کے پرائم منسٹر جو بھی کرنٹ ہے نڑین درموزی سر وہ گئے ہیں مکمہ میں اور وہاں پر جا کر ان کے پرائم منسٹر نے سر اتنے ایموشنل ہونے کر دیا کہ ان کے پاؤں بھی چھوکے انہیں گلے لگا دیا سر اس طرح استقبال کیا گیا سر ان کی اس طرح سے عزت افضائی کیوں وہ جہاں جاتے ہیں عزت لے کے آتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں عزت ہی لے کے آتے ہیں ہمارے کام ہی ایسے ہے دیکھیں نا ملک میں انسانیت کی کیا عزت کر رہی ہے دنڈے مارے ہر بندے کو دنڈے مارتے ہیں جس کو دل کرتا اٹھا کے لے جاتے ہوں ریاض کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ انکر کے ساتھ اس کو بچارے کو پکڑا جاج روز کہتا ہے بتاتے ہیں بتاتے ہیں سب ہر بندے کو پتا رحم کریں اس ملک ہے حق اور سچ کو لانے دے حق اور سچ کو آنے دے ملک پہ رحم کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جو عزت ان کو ملتی ہے ہر جگہ سے صرف ایک پاکستان ہے جو ان کو بنام اور گندہ کہہ رہا ہے اور ان کو قاتل کے طرح سوائے پاکستان کے علاوہ کسی ملکہ مسلم برادران بھی دیکھ لے ترکی دیکھ لے سو دیرے پہ دیکھ لے سب ان کو عزت دے رہا کیوں دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ملک لے کے ترقی پہ جا رہے ہیں جہاں دور میں ہم ان سے کہیں آگے تھے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑا یاد اور اتنا اچھا دور تھا کہ کریپشن تو نہیں ہوتی تو آپ کریپشن میں گھرا گا ملک ہے پولیس والا بھی ہے اس کو بھی پیسے چاہیے وادن کو بھی چاہیے کوئی کام بجلی کا کرانے چلے جو گوہ سا ہو گا ہر جگہ ہم پیسے دیں گے تو کام ہوگا پیسے نہیں دیں کوئی ہمارا کام نہیں کرے گا کوئی سنے گا نہیں بلہ وہ زہرہ لاکھ کی آیت ہیں ادھر چلے جائیں تو وہ بھی نہیں سنتے کوئی سنتے نہیں اس ملک میں کسی کی کل کیا دیکھ رہے ہیں سرک پاکستان کا اللہ خیر کر ہے ہماری تو اللہ کیا کہ دعا ہے ایک ہی دعا ہے پانچ وقت کی نماز کے بعد یا اللہ پاک اس ملک میں حق اور سچ کو آنے لے حق اور سچ کو آئے کیا آئے ابھی تک حق اور سچ ابھی تک تو نہیں ایک امران خانبہ مہی تھی اس کو بھی پکڑ کے اندر دیتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یوں ہے غدار ہے یہ پتہ نہیں ہم کس کے پیچھے جائیں ہمیں دل سمجھنی ہے ہمیں ترک کی بتی کے پیچھے لگائے ہیں بلکل ہمیں ترک کی بتی کے پیچھے لگائے ہیں بلکل صحیح بہت اچھے لگتا ہے کیسے عمر سر آپ کا نام ہم آدھا سر کرتے کیا ہیں میں موبائل کا کام ہوں بلکل صحیح ماشاءاللہ سر آج کبھی اس کوئی کوشش میرا یہ ہے کہ ابھی کرنجو سیچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر کیا کوئی کنٹری ہمارے پرائم میریسٹر کی عزت کرتا ہے یا عزتر کی بھی بات کریں کیا بیسا استقوال کبھی کسی ایک پرائم میریسٹر کو ملا ہے جیسا کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں یا ہماری کوشش ہوتی ہیں ہمارے کسی پرائم میریسٹر نے آج تک ہمارا تو کسی نے سوچا ہی نہیں جو بھی آتا ہے اسے بس جسٹ اپنا ہے ایک چیز ہم پہلے جو لے کے جاتے تھے پر ایک سو روے کی آج اس کا ریٹ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ان سب کو بس اپنے کام سے اور ہمارے سے سویلین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں صرف اپنے آپ سر آج اگر دیکھیں تو سارے جو ممالک ہیں مسلم برادران سپیشلی بات کریں گے تو انہوں نے ویسے پاکستان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے کیا وہ جو ہاتھ لگتی ہے کیا انہیں ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے کیا انہیں یقین آگیا کہ پاکستان کے حالات ایسے فیوچر میں چلتے بہت برا عمل ہے ایک ایک نیوز جو آج بہت زیادہ وائرل ہو لیا ہے دنیا کے اندر نہیں پاکستان کے اندر بھی وائرل ہو لیا ہے سر ہمارا پروسی مولک انڈیا اس کے پرائم منسٹر ابھی جو کرنٹ ہے نڈین درموزی سر وہ گئے ہیں پکوا کے اندر سر وہاں کے پرائم منسٹر نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ان کا استقبال کیا اور گلے لگایا ہے سر پہلی دفعہ ہسٹری میں ایسا ہمیں دیکھنے کو ملک پاکستان کی ہسٹری کبھی ایسا کچھ گلے تک وہ صحیح سے نہیں لگاتے سر انڈیا میں گئے تھے ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو ایسے شنکر ان کے فورن منسٹر نے ہاتھ تک نہیں ملایا باقی سب سے ملایا تھا پاکستانی فورن منسٹر سے نہیں ملایا سر ایسا کیوں ہے ان کو اتنی عزت ملتی ہے ہمیں کیوں نہیں ملتی جب ہم اپنی عزت گھر سے نہیں نہ کریں گے تو باہر سے ہماری عزت کوئی بھی نہیں کرے گا گھر سے عزت پہلے ملتی ہے پھر باہر سے ملتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر سے عزت کیسے ملنی چاہیے اور کیسے نہیں مل رہی ہے عوام کا دل جیتے ہیں اور کوئی ہمارے دل جیتا ہے ہاں جیتا ہوئے اتنی چیزیں اپنی ایک آئی ٹی کی جو ہے نا آئی ٹی ورڈ میں نمبر ون آنے والی ہے وہ پرموٹ کرتے ہیں اور ہمارے تر کیا کون کسے پرموٹ کرتے ہیں میں ایک چھوٹی سی ایک زیمپل دوں گی یوٹیوب چینل جو چلا رہے ہیں ان کا جو اڈوینیو آتا ہے اس کا 30% ٹیکس کرتا ہے میرا بھی کرتا ہے سب کا کٹھتا ہے سر اس ٹیکس کا کبھی بھی کوئی لیس نہیں پاکستان کے اندر آئی کہ وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے سر انڈیا کے کل ہی میں نے دیکھا کہ ٹین تھاؤزن کروڑ ان کا جی ڈی پی میں انڈیا کی گیا ہے یوٹیوبرز کے ٹیکس کا ہمارے ٹیکس کے دن ہے سوال ہے ٹیکس کھائے جاتے ہیں بس اور ہر چیز پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں فیول پہ ہم دیتے ہیں لائٹ پہ ہم دیتے ہیں گیس پہ ہم دیتے ہیں اپنے میٹر کم کرایا دیتے ہیں تو ہمارا یہی حال پہ نا ہے کیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا اللہ پاکستانی فرمائے اس پر آمین سر آپ کا نام کرتے کیا ہے بلکل صحیح سر ابھی جو سنیریو پاکستان کے آپ کو لگتا ہے کرنٹ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کی کسی بھی کنٹری کے اندر عزت ہوگی یا کرنے والے جو پرائم میریسٹر ہے وہ کرتے ہوں گی وہ اس طرح یک کہ پاکستان ہاں پر آمین میریسٹر کی تارے پارکستان کے ساتھ عزت کرتے ہیں پرائم میریسٹر کی کریں گے تو پاکستان کی ہوگی نا پرائم میریسٹر کی کرتے ہیں کیا ابھی کوئی ہمیں دعوت دے رہے کیا ہمیں کوئی کسی میٹنگ کے اندر بھولاتا ہے کہ آؤ آکے ہمارے ساتھ میٹی گن ڈک کرو ہمارے ساتھ اچھے بیریفٹس کے ساتھ تعلقات مناؤ کیا ایسا ہے نہیں ایسا تو ہے نا کیوں کہ کوئی جو بھی بلائے گا آپ لازمیں جائیں گے سر کون بلار ہے بہت ملک ایسے ہیں جانسے سعودی عرب ہے یو اے ہی ہے ابھی تو کوئی بھی نہیں بلا رہا ابھی نہیں بلا رہا میں بھی کہہ رہا ہوں گے ابھی ایک رنڈ میں نے پہلی ہی کہا سیچوئیشن میں دیکھو ابھی یعنی کہ شوہ شریف سعودی عرب سبھی ہو کیا ہے پہری طرح یو اے ہی میں بھی ہو کیا ہے اور ملک 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 دو دن دو دن فہلے اران کے ساتھ جانے کے بارڈر پر ان کی میٹنگ کی پتر بھی ہو کیا انشاءاللہ ہو جائے گا یہ پرلات پاکستان کیسے ہیں تو کیسے رسپیکٹ ملیا میں یہی تو پوچھ رہی ہو ایک پرائم منیسٹر جاتا اسے ایسے ریسپیکٹ ملتی ہے آگے سے کہ دنیا دیکھتی ہے ابھی ایک trend آج کی نیوز آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہمارے پروسیم حولت جہاں پر ہمارے بلاول بھٹو گئے تھے انہیں ایک ایسے ریسپیکٹ ملتی ساری دنیا جانتی ہے پاکستان بھی جانتے ہیں ایک ایک شہری جانتی ہے اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو پرائم میریسٹر جو وہاں کے نریندر موڈی اس ٹائم پکوائے میں گئے ہیں کنٹری میں گئے ہیں انہوں کے اپنے موڈیا سے گئے ہیں آج ہسٹری میں ہمارے پرائم میریسٹر بھی نہیں لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے لگاتا کیوں نہیں ہے فورانس مینیسٹر گئے تھے بلاول بھٹو انڈیا انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملائیا اس جو ڈا جائیں گے سنگھے فورانس مینیسٹر نے بلاول بھٹو مسئلہ ہاتھ تک نہیں ملائیا انہوں نے ملایا جاتینا لیکن ان کا کام بندہ تھا بلاول بٹو اے گیس ڈگئے اب آپ کے bonds میں نقومInto کے میں بلایا تھا وہ چینہ کے یعنی کے ہو رہی تھی وہ بلاہ رہا تھا کینے بلا رہا تھا چینہ نے نہیں تھا بلایا ہوں اینڈیا چینہ کے اندر ہوتا ہے چینہ کی اندر بھی ہوا تھا لیکن انڈیا نے اپنی کنٹری کے اندر اپنی میٹنگ رکھوائی تھی جہاں پہ سوا ہے پاکستان گیا تو چینہ کیا جنجل آس ہو رہا ہے وہ نہیں جا رہا چینہ کنٹری کیا بھی نہیں ہمارے ساتھی مفادات کے طرح کوئی بھی کسی کو استعمال کر سکتا ہے ہمیں اپنے مفادات کیوں نہیں نظر آتے ہم اپنے مفادات ایک ساتھ ہو جائے سب جتنے بھی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جب جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ دوسرے اس کو یعنی کٹانگیں کیچ رہا ہے حیر صاحب پر تستان ہے اگر ہم بات کریں ابھی کی کرنٹ سیچویشن کی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کن کن پروسی ملکوں کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات بنانے چاہیے دو تین ایسے ممالک جو پاس بھی ہوں پریڈ کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں اور ان کے ساتھ بینیفیشنل بہت زیادہ تعلقات بنانے چاہیے سب کے ساتھ ہونے چیئے مگر پریڈ کے لحاظ سے کس کی تعلقات اچھے ہو نہ ہوں پریڈ ہی ہمیں یعنی کہ کپریڈ کرنا پڑے دو ان کے ساتھ کیونکہ ہمارا ہوتے تھانا کا بہا ہے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ سب بھی یعنی کہ سعودی عرب ہے یہ اسلامی ملکوں کو تو ہونے ہونے چاہیے یعنی کہ ان کو سب کا اپنے تفاق ہونا چاہیے تفاق ہوگا جانسے پالسطین کا شویدی درے کے چاہیے پالسطین کا کشمیر کا چاہیے رہا ہے یہ یعنی کہ یہ تحاد ہوگا آپ کو سب ملکوں کا یہ سب بکائیں گے جب نہیں ہوگا تو استعمال ہوتے رہے کہ جب آپ کو صحیح بات ہے ایک آخری سوال آپ نے فلسطین اور کشمیر کی بات کیا صرف چائنا کے اندر بھی تو مسلمانوں پر ظلم ہے آج تک ہمیں نہ بتایا گیا نہ ہم نے کبھی چائنا کے مسلمانوں کا سوال کیا سر کیوں نہیں کرنا چاہیے ملوم ہونا چاہیے کرنا چاہیے یہ نہیں ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ چائنا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس لئے نہیں بتایا جاتا کہ ہوسکتا ہے وہ حکومتیں آپ کو نراز نہ ہو جائیں بتانا چاہیے مسلمان تو پھر مسلمان ہیں بتانا چاہیے جو غلط ہے وہ غلط ہے کوئی بھی ہے صحیح بات ہے بلکل ایسے بہت اچھا لگتا ہے ان کے سوال آپ کے نام میرے نام فاروق آزاد بلکل صحیح کرتے ہیں کیا ہے جی میں بزنس کرتا ہوں صحیح ایک بیسکلی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو پرانٹ سیچویشن چلی ہے پاکستان کی اس میں کیا پاکستان کے پرائم نیسٹر جتنے بھی ہیں کیا وہ کسی ملک کے اندر جائیں اور کیا ان کو وہاں سے عزت افضائی ویسی مقام مل رہا ہے جیسا ملنا چاہیے نہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کسی بھی شخص کو بلکہ عام عوام کو بھی اب تو وہ جو پہلے تھوڑی بہت عزت تھی وہ تو عام عوام کے لیے بھی نہیں بلکہ کچھ ممالک میں تو پاکستان کے کچھ شہر ہیں جن کے شہریوں کے لیے جو نا ویزے کی پابندی رکھ دی ہے جی بلکہ ایسا تو وزیراعظم تو اب تو یہ ریڈبلیٹی نہیں ہے اب تو جیسے بلوم برگ بیارہ نے دوشوں لوگوں نے کہا کہ یہ جو وزیر خزانہ ہمیں ان کی ان کی بات میں یقین ہی نہیں ہوتا اس آئی ایم آف وغیرہ اسی لیے کارس جو نہیں دے رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو عزت شمار یہ پیش کرتے ہیں وہ ہمیشہ غلط عزت شمار ہوتے ہیں حقائق کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا اس جھوک میں جو ہمارے سواسددان بولتے رہے ہیں جو ہمارے پران بولتے رہے ہیں سر آج کی ایک نیوز آئے ہے جو کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے سر ایک ایک چینل اس کو کور کر رہا ہے سر نیوز بیسکلی یہ ہمارے ساتھ پروسی ملے کے پرائم مینیسٹر نریم درموڈی جو کے مقبہ میں گئے ہیں سر انہوں کے پرائم مینیسٹر نے ان کا بال اس طرح سے کیا کہ ان کے پاؤں کو آ لگا کے گلے لگا دیا ان کو پاؤں چھوئے ہیں اور ایموشنل کر دیا سر آج تک ہم نے کبھی کسی پرائم مینیسٹر کو ایسے کرتے نہیں دیکھا اور جو بائیڈن تک نے کہہ دیا امریکہ کے پرائیسڈنڈ نے کہ مجھے نریم درموڈی کا اوٹوگراف لینے چاہیے جتنی ان کی مشہوری ہے پوری دنیا میں سر ایسی کیا وجوہات نظر آتی ہیں ان میں وجوہات تو صرف جو معیشت میں آج کل جو شخص جو وہ معاشی طور پر استحقام حاصل کر لے گا مطبع دنیا جو ہے نا جس کے پاس مال ہزار ہے دنیا اس کی غلام ہے دنیا اس کو سلام کرے گی اور پھر یہ کہ یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے جو جب تک ہمارے ڈگنریٹ ہی ہمارے جو بھٹو سے زیادہ صدر عیوب کو بھی شامل بڑھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ برطانیہ جاتے تو کچھ ان کے استقبال کے لیے آتے تھے اور تینگ آتے تھے اور وہ ریڈ بارٹ استقبال ہوتا تھا اور ٹائم تھا ہم عزت بناتے نہیں رہے ہم عزت گواتے رہے آخری ایک سوال کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا پاکستان کے تعلقات بہتری نظر آتی ہے کسی اور ملا کے ساتھ بندے ہوئے کہ آج سے ککڑ ہم دیکھیں تو ہم ایک سے بناتے ہیں تو دوسرے کو بھی گاتے ہیں صرف ایک چائنا ہے جس کے ساتھ ہم مسلسل چلتے جا رہے ہیں وہ بھی چائنا کے مفادات ہیں ہم میں انوالمنٹ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم نے تو اس دفعہ چائنا کو بھی ریفیوز کیا آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے صرف دو دفعہ پاکستان میں عوامی طور پر کوئی بات کی عوامی متاخلت کی تھی ایک دفعہ سیونٹی ون میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کر لیں ورنہ آپ کے پاکستان جو خطر ہے اور دوسری دفعہ اب چائنا کے جو وزاران ہیں وہ یہاں پاکستان میں عوامی اس طور پر کہہ کے گئے کہ یہ آپ اس جو سیاسی پرائسس ہے اس کا حل کریں اب انہوں نے نہیں مانی تو میں نہیں سمجھنا کہ چائنا والے جو ہے وہ دو